بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹائٹن آپ دوست کا جو حالیہ انسیڈنٹ ہوا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اس میں پاکستان کے دعوت خاندان کے شہزادہ دعوت اور ان کے بیٹے سلیمان دعوت یہ بھی اس حادثے کا شکار ہوگی اللہ باق ان کو جنت میں جگہ دے لیکن اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان میں بہت زارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پانچ لاکھ ڈالر خرش کر کے اور انفلونس جو انہوں نے اپنا لگایا ہے جو انہوں نے خاص طور پر ٹائٹن میں بیٹھنے کے لیے جو تگدو کی ہے ان میں لاغل تقریباً تیس کروڑ کے گریب بنتے ہیں تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تیس کروڑ پر لگا کر صرف نیچے ٹائٹانک کا ملبا دیکھنے کے لیے جائے جی یہ خاندان لوگوں کو دے سکتا تھا یہ پیسے فلانہ کر سکتا تھا فلانہ کر سکتا تھا آج آپ کو اس خاندان کی دولت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے بس پیسہ کتنا ہے اور یہ غریبوں کو کتنا کام کر رہے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں دے دیتے فلانہ کر دیتے لوگوں کے حالات نہیں ہے آپ ان کی ہسٹری جب سنیں گے تو آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پتھارے پر کپڑے بیچنے والے ایک پندرہ سال کے لڑکے سے یہ خاندان امیر ہوتا گیا ہے اور تقریباً آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ ایک سو دس بارہ سال کے پورے اس پنیور کے اندر اس خاندان نے آج اتنی ورث ہے ان کے اتنی ورث ہے کہ ان کے پاس پچھتر ہزار کروڑ کا صرف پاکستان میں ان کے احساس ہیں پچھتر ہزار کروڑ اس میں جگر پچیس تیس کروڑ پر انہوں نے لگا دیا ہے تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھے گا اس کے بیچے ان کی محنت کتنی ہے اگر صرف دوہزار بائیس سے تئیس تک دیکھیں تو سات عرب ڈالرز کی انہوں نے انویسمنٹ کی ہے اور چھالیس عرب تو خالی انہوں نے انگرو سے کمایا ہے اب یہ جو شہزادہ داؤد ہیں یہ اصل میں آپ کی سکوین پر یہ جو جناب آ رہے ہیں حسین داؤد یہ ان کے بیٹے ہیں اور ان کا بیٹا اور ان کا پوتا یعنی وہ دونوں اس حادثے کا شکار ہوگے اس وقت داؤد فاؤنڈیشن اور داؤد گروپ کی یعنی جو مینلی یہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور یہ چلا رہے ہیں اور سیونٹین نائن یئرز ان کی ایج ہے اور ان کے لئے بڑی تکلیف کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بڑوں نے یعنی اگر ہم دیکھیں پوری طرح ہسٹری میں تو ان کی فیملی یعنی داؤد فیملی کے جو سربراہ تھے وہ احمد داؤد تھے انی سو پانچ میں وہ پیدا ہوتے ہیں اور آپ اندازہ کیجئے کہ ارلی ایج کے اندر ان کے جو والد ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے صرف تین جماعتیں پڑی انہوں نے یاد رکھیے کہ تین جماعتیں والد فوت ہو جائیں تین جماعتیں پڑی ان کی والدہ بڑی ایک ذہین عورت تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو بیک کیا تو پتھارے پر کپڑے کی تھان لگا کر انہوں نے سولہ سال کی عمر میں اپنے کاروبار کا آغاز کرنا شروع کیا اور اس کے بعد اس ساری صورتحال کے اندر یعنی انیس سو بیس میں ممبئی میں انہوں نے یعن کی دکان کھولی اور اس صورتحال میں آپ اندازہ کر لیں کہ آج حالت یہ ہے کہ جب 1947 اگ بٹوارہ نہیں ہوا تھا تو ان کی کارٹن کی فیکٹریز تھی تیل کے ملتی ویجیٹیبل آئل کی فیکٹری تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دعوت فیملی کے دفاتر سی شاہد کلکتہ مدارس کانپور لدھیانہ دلی اور دیگر کئی شہروں تک پھیل گئے جب 1947 کے اندر پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو ان کی فاملی کے بڑے برطانیہ چلے گئے اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کو ریلائج ہوا کہ پاکستان میں بھی کام کرنا چاہیے تو پھر وہ پاکستان میں ہے انہوں نے یہاں پر آ کر بہت ساری فیکٹریز اور بہت سارا کام کیا آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں ایوب خان کے ساتھ ان کی تصویر ہے یعنی ایوب خان کے دور کے اندر وہ ساری ایسی فیکٹرییں تھیں جو کام نہیں کری تھی تو ان کے بارے میں کہا گیا کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ان کو دے دیں یہ فیکٹریز چلا لیں گے انہوں نے کام کیا اور کرتے کرتے پھر انہوں نے جس طرح اپنی ملز بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے اور بڑے لیبل پر یعنی سرکار ہر طرح سے ان کے بڑے لیبل پر کام دیں اب اس کے بعد 1991 کا جو پاکستان ٹوٹ گیا آپ اندازہ کریں اس سے پہلے 17 جنوی 1969 میں نیو یک ٹائنس نے کہا تھا کہ احمد داؤد فیملی کو پاکستان کا دوسرا یہ امیر ترین خاندان تھا اب ان کے اساسوں کے اس وقت جو مالیہ تھی وہ 200 ملین ڈالرز تھی ان کے پاس کارٹن وولن ایون ٹیکسٹائل یارن کیمیکلز مائننگ ہر انشورش یعنی آپ کوئی بھی نام لے ان کا وہ بزنس تھا تو آپ اندازہ کر لیں کہ 1971 میں جب مشرقی پاکستانہ لگ ہوا تو اس وقت ان کو وہ 35 کروڑ بے کا لاؤس ہوا تھا اس وقت جب ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ لیں کیا تھا یعنی آج ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں اور اس وقت دیکھ لیں اس وقت کہ 35 کروڑ آج تو آپ اربوں ڈالرز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا پیسہ تھا اب بھٹو نے کام یہ کیا وہ جب اقتدار میں آیا تو انہوں نے ان کو کہا 22 اس بندے نے ایک خاندان رکھے اس نے کہا دی یہ پاکستان کی 60 فیصد جو دولت ہے اس 22 خاندانوں کے پاس ہے تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ پاکستان آئے اپنا سرمایہ یہاں لے کر آئیں اور نہ ہم سب آپ کے یہاں پر لوگ کو گرفتار کرنے گا آئے لوگ کہتے ہیں بھٹو یہ تھا وہ تھا جو صورتحال اب چلیے عرصے درہ سے چلتی آ رہی تھی پھر اس کے بعد اس نے ساری چیزیں لے کر قومی جتنی بھی تھی تحویل میں لے لی اور اس کے بعد ان کو نیشنل آئیز کر دیا اب اس ساری صورتحال کے اندر پھر آہستہ آہستہ جب ان کا اقتدار ختم ہوا اس وقت بھی یہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے پھر زیاؤلہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا زیاؤلہ نے جب ٹیک آور کیا اس کے بعد انہوں نے کام یہ کیا کہ احمد آو نے امریکہ میں خاص طور پر ایک آئل ایکسپلوریشن کمپنی کے ساتھ کام کیا اور ایک جگہ ڈریلنگ کی وہاں سے پیٹرن نکل آئے اور اس کے بعد سے پھر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور آج صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس پچتر ہزار کروڑ کے پاکستان کے اندر ان کے احساسے ہیں اور یہاں پر آپ امیجن کر لیں کہ یہ کام کیا کرتے ہیں انہوں نے انجیننگ یونیورسٹیز ہو انہوں نے سٹونٹس کے لیے غریب لوگوں کے لیے ہو انرجی کے اندر ہو ایک بہت بڑا انہوں نے شعبہ رکھا آوائے جس میں یہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں داؤت فاؤنڈیشن کے نام سے لوگیں کہتے ہیں جی وہ تیس کروڑ پہ پچیس کروڑ پہ اپنے اوپر لگانے کی بجائے وہ یہ کر لیتے ہیں یہ جو خاص اور پر چھزادہ داؤت آئی ہے تو انگرو کورپیشن کے وائس چیئرمین تھے یہ کام کر رہتا ہے لیکن ان کے فیملی کے ان کے بڑوں نے وہ جو بزنس سیٹ کیا تھا وہ ایسا نہیں تو فلانی جگہ سے کرپشن پکڑ فلانی کرپشن پکڑ فلانے کا یہ کار وہ کر انہوں نے بڑی میند کی ہے اور بیک اینڈ سے کام کرتے آ رہے ہیں اب سوچئے ذرا کہ ساری صورتحال کے اندر جو چھزادہ خاص اور پر داؤ سے ان کے ڈونچر تھا بہت زیادہ کہ میں کچھ کروں ان کو بہت زیادہ شوق تھا ٹائٹانی کے حوالے سے وہ اس پر جو بھی میوزیم میں جاتے ہر جگہ جاتے اس کی کتابیں پڑھتے کہ کیا ہوا انہوں نے جب سے اس ساری صورتحال میں مووی اور اس کی ہسٹری پڑھی اس کے بعد ان کا لگا کہ یار کہیں نہ کہیں مجھے موقع ملے تو میں جاؤں اب پرابلم یہ آئی ہے کہ اتنا جو امیر خاندان ہے یعنی جس کے ایک سربراہ نے کہ کہنے کو تو ہمیں سے چند منٹوں میں ان کی سٹوری کمپلیٹ کی ہے دیکھیں نہ کوئی یہ ایک سو سال سے زائد کا عرصہ لگا ہے ان کو اس لیبل پر آتے ہوئے کہ آج وہ اس قابل ہے کہ وہ پچیس تیس کروڑ بے کی ٹکٹ خرچ کر سکتے تھے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی اور بھی ایسا کسی لیبل پر کوئی کام ہے جنہوں نے اتنی محنت کی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کام کرتے ہیں سیاستانوں کے ساتھ بھی روابط رہتے ہیں سرکار کے ساتھ بھی کام چلتا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کسی کو آپ کریٹسائز کرو خاص طور پر یاد رکھئے کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے آپ کی دعاوں کا محتاج ہوتا ہے وہ اب ان لوگوں نے جو لوگوں کے لیے کیا ہے جو شعبوں میں کام کرے ان کی فاؤنڈیشن کام کرے وہ ساری دعا ان کے ساتھ ہے اور اللہ پاک ان کے لیے صدقہ جاریہ بناتا ہے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھے گا یہ فیملی اتنی امیر ترین فیملی ہے یعنی برطانیہ سے لے کر یو اے سے لے کر پاکستان سے لے کر دنیا بھر میں ان کے کاروبار ہیں ان کے کئی فاملی کے لوگوں کے پاس نشنالٹیز ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کی تو جب شہزادہ دعوت گئے تھے تو ان کو یہ تھوڑی اندازہ تھا کہ ان کی جان چلی جائے گی لیکن اس سے جانے سے پہلے پہلے یہ صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہو پائی کہ انہوں نے جو بریفنگ لی تھی وہ قصے لی تھی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ دیکھیں جو خاندان اس لیول پر کاروبار کرتا ہے ان کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی جو چیز ہوتی ہے وہ انچورڈ ہوتی ہے انہوں نے لوگوں سے مشورے لینے ہوتے ہیں یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لے کہ پچھتر ہزار کروڑ میں سے یعنی آپ یہ سمجھلے کسی کے پاس پچھتر ہزار روپیہ ہو اس میں سے اس نے تیس روپے لگانے تو اس کو کوئی خاص فرق نہیں بڑے گا پچھتر ہزار کروڑ میں سے اگر آپ نے تیس کروڑ پچیس کروڑ خرچ کیا ہے تو کیا وہ ایک کروڑ روپیہ پچاس لاکھ روپیہ بریفنگ لینے پر خرچ نہیں کر سکتے کہ بتائیں اس میں چانسز کیا وہ بھی تب جب ان کو پورا پیبر دکھایا گیا ہے کہ اس کے پر آپ نے سائن کرنے ہیں کہ آپ کی موت ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے فلانی جگہ مر سکتے ہیں اور کہا کہ امپلوڈ بھی ہو سکتی ہے یعنی یہ تباہ بھی ہو سکتی ہے انہوں نے ساری حصوی دیکھی کہ وہ مطمئن تھے تو وہ گئے تھے وہ الگ بات ہے کہ ان کے بیٹے سلمان نہیں جانا چاہتے تھے لیکن ایک کہانی اتنی سادہ نہیں ہے جتنی ہمیں نظر آتی ہے اور کیا ہے لیکن ان خاندان کی پاکستان کے لئے خدمات بھی بہت زیادہ ہیں انہوں نے پاکستان کے لئے کام بھی کیا ہے ترقی بھی کیے کہ نسلوں نے بڑی ترقی کیے اور شہزادہ دعوت اس دنیا میں نہیں رہے لیکن انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے یعنی ایک جنریشن کو آپ جب چیزیں دیتے ہیں تو ان کا آگے فرض ہوتا ہے کہ وہ اگلی جنریشن تک مزید اس کو ایکسپینڈ کر کے لے کر جائیں تو یہ کام انہوں نے کیا ہے اس صورتحال کے اندر ایسا کہنا کہ جنریشن پیسہ کیوں لگایا کہ ان کا پیسہ ہے اگر کوئی بندہ ٹیکس پی کرتا ہے برا کہ اپنے تمام معاملات کو کلیر رکھتا ہے تو پھر اس صورتحال کے اندر کسی پر تنقیز جائز نہیں ہوتی موسیقی موسیقی